ہم آج یہاں پہ فائر اینڈ ایمنیسی آسپرنٹس جو ڈراپ آٹ آسپرنٹس لسٹ سے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ہم پروٹسٹ کرنے آئے ہیں سر ہمارا ایک ہی مداور مقصد ہے جو ڈپارٹمنٹ نے نوٹفیکیشن نکالی تھی 2013 میں سر اس نوٹفیکیشن کے تحت انہوں نے وہاں پہ 900 پوست اس وقت نکالی تھی ان 900 پوست کے لیے ہم نے فورم بڑا سر جس کا اگزام ہم نے دو بار دیا لیکن دونوں بار اس کو کینسل کیا گیا کیونکہ اس میں کچھ داند لیا پائے گی اس وقت انہوں نے وہ لسٹ کینسل کیا اس وقت اس کے پاس دو ہزار بیس میں ہم نے اگزام دیا تیسرا اگزام تیسری بار ہم ریٹن اور فیزیکل کوئل پر کر کے اگزام دیتے ہیں ریٹن میں بیٹھتے ہیں سر جب دو ہزار بیس میں انہوں نے لسٹ نکالا سر تو کچھ وجوہات کی بنا پر ہمیں اس لسٹ سے ڈراپ آٹ کیا گیا کچھ داند لیا ہوئی کچھ کرپشن ہوا اور اس سلسلے میں ہم نے دو چار پر پروٹسٹ کیا لیکن کسی نے ہماری گوہار نہیں سنی کسی نے ہماری پکار نہیں سنی ڈی جی صاحب کے پاس گئے جو فائر این امرجنسی کے شرین واسن صاحب ان کے پاس گئے لیکن انہوں نے ہمیں ملنے کا موقع نہیں دیا پھر ہم نے اپروچ کیا کورٹ کو کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں جب بھی نائنصافی ہوتی ہے تو انصاف دوننے انسان کورٹ کے پاس جاتا ہے جب ہم کورٹ کے پاس گئے تو کورٹ نے وہاں پہ ایک آرڈر نکالا کہ بھائی جو بھی آپ کے پاس ویکنسی ہے کیونکہ ناؤسو پوسٹ کے لیے نوٹفکیشن نکالی تھی اس میں سے انہوں نے چھ سو لڑکوں کو وہاں پہ ایڈزسٹ کیا ابھی بھی تین سو ویکنسیز ان کے پاس ہے تو کورٹ نے فائنلی آرڈر نکالا کہ آپ جو یہ تین سو ویکنسیز ہیں ان کو انپلیمنٹ کیجئے فلپ کیجئے تو کورٹ آرڈر آیا کورٹ نے ان کو دو مہینے کا ٹائم دیا کہ دو مہینے میں بھائی آپ ان لڑکوں کو ان جگہوں پہ فلپ کیجئے لیکن دو مہینے گزرنے کا باوجود آج چوتھا مہینہ چل رہا ہے لیکن دپارٹمنٹ تس سے مس نہیں ہو رہا ہے دپارٹمنٹ اس آرڈر کو ایمپلیمنٹ نہیں کر رہا ہے اگر کورٹ کا آرڈر آپ نہیں مار رہے ہیں تو کس کس دپارٹمنٹ کا آپ آرڈر مانیں گے کس جگہ کا آپ آرڈر مانیں گے ہمیں کوٹ نے آرڈر دیا کہ ان کو ایمپلیمنٹ کرو ہماری فائنل دیمارڈ یہی ہے کہ جو آرڈر ہمیں آیا ہے جو دو مینے کا آپ کو ٹائم ملا ہے چار مینے ہو گئے اس آرڈر کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور جو بھی ویکنسیز ہیں ان کو فلپ کیا جائے اگر وان وی کے اندر ہمارا یہ مستحال نہیں ہوا تو ہر روز ہم تو پرٹش نہیں کری گئے ہم سیدھا آپ کے لال چوک میں روڈ پہ آئیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھیروزگاری کی وجہ سے ہمارے حالات کیسے ہیں پرائیوٹ سیکٹر تو کشمیر میں ہے ہی نہیں جب ال جی صاحب نے اس سٹیٹ کو یوٹی میں کنورٹ کیا تو اس وقت یوت کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا کہ اب داندلیاں نہیں چلیں گی اب کرپشن نہیں چلے گا اب ریلیٹو بیسس پر نوکریہ نہیں دی جائیں گی لیکن جب یوٹی بنی تو پہلا لسٹ یہ نکلا پہلی ریکروٹمنٹ یہ نکلی اور اس ریکروٹمنٹ بھی ریشت کوری چلی داندیا ہوئی اور ریلیٹو بیسس پر نوکریہ دی گئی ہوئی وار جسٹر ہوئی وار جسٹر ہوئی وار جسٹر کوٹ آرر ہمارمت کرو کوٹ آرر ہمارمت کرو کوٹ آرر ہمارمت کرو انزاب کرو ہوئی وار جسٹر تیک ون اب آپ کے واتساب پر واتساب کریے ہائی 972-825-3663 پر موسیقی